جی اسلام علیکم الحمدللہ آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ اس کا پارٹ ون پارٹ ٹو دیکھ چکے ہیں کہ ہر شخص پریشان کیوں یہ اس کا پارٹ ٹری ہے اور یہی اس کا آخری پارٹ بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا اگر جس بھی انسان نے جس شخص نے اس کا پارٹ ون پارٹ ٹو اور اب پارٹ ٹری دیکھ لیا تو مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اس کے پاس کوئی اب پریشانی نہیں رہے گی مسائل زندگی میں آ سکتے ہیں لیکن وہ گمگین نہیں ہو سکتا وہ رنجیدہ نہیں ہو سکتا وہ مایوسی میں نہیں جا سکتا باتیں سمجھنے کی اور آج سمجھنے کی کوشش کریں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کو بھی اور اللہ کی کتاب کو بھی بحیثیت طالب علم کچھ سوالات آپ سے ہوں گے کچھ باتیں ہوں گی تو اس کا پارٹ ٹری بڑا اہم ہے مجھے نہیں پتا یہ کتنا لمبا ہوگا کیونکہ اس میں کوشش کروں گا کہ ہم اس سبجک کو کورز کر سکیں آج کل ہر شخص پریشان کیوں سب نے اپنی رائے دی میں سب سے پہلے ایک چیز جسے میں سمجھانا چاہتا ہوں بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں تین نام ہیں اور اس کی میننگ الگ الگ ہے دین اسلام مسلمان ہم یہ تینوں ایک بھی سمجھتے ہیں دین اسلام مسلمان مگر یہ تینوں الفاظ بالکل مختلف بیننگ رکھتے ہیں اپنے اندر اپنے اندر ایک الگ دنیا رکھتے ہیں جیسے کہ لاسٹ پارٹ ٹو میں میں نے بتایا تھا دین کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں دین کا مقصد فیصلہ اللہ کا فیصلہ تو سوچئے جس کی یہ زمین ہے جس کے ہم بندے ہیں تو فیصلہ بھی تو اسی کا چلے گا اور اپنا فیصلہ ہمیں کہاں لے جائے گا پریشانیوں میں اندھیروں میں اب اللہ کا فیصلہ ہم کتنا جانتے ہیں یہ تو آپ اور مجھے الگ الگ کر کے فیصلے کرنے پڑیں گے ہر انڈیویجویل کو اپنی ذات میں سوچنا پڑے گا اسلام کیا ہے اس کی عام زبان میں اگر میننگ کریں تو کہتے ہیں سلامتی اسلام کا میننگ سلامتی دنیا میں اس وقت آج کی تاریخ میں آٹھ حرب کے قریب انسان رہتے ہیں اس میں سے مذہب اس کا کوئی بھی ہو آپ اسے سوال کریں کیا آپ امن میں رہنا چاہتے ہیں سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں یا جنگ میں رہنا چاہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی مذہب کا انسان ہوگا آپ کو وہ جملہ ایک ہی کہے گا نہیں بھائی میں سلامتی میں رہنا چاہتا ہوں میں سکون میں رہنا چاہتا ہوں تو جب اللہ کے فیصلے کے کوئی اندر آ جاتا ہے تو وہ سلامتی میں آ جاتا ہے تو یہ دو الفاظ تھے جس کی میں نے ابھی تک میننگ بتائی اچھا یہ مسلمان کیا ہے جو اللہ کے فیصلے کو اپنے اوپر عمل کر لیتا ہے کہ بوس نے کہا اور میں نے ماننا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ میں نے کرنا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں اب ہم پورے ہیں یا ادھورے ہیں یہ فیصلہ تو ہر انسان نے خود کرنا ہے میرا اگلا سوال آپ سب سے ہے اور میری ذات سے بھی ہے دنیا کا بہترین دین دنیا کا بہترین دین یعنی کہ دنیا کا جو بہترین دین ہے وہ اسلام ہے یہ میں مانتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا جانتا ہوں میں تو مانتا ہوں کیونکہ تھوڑا تو جانتا ہوں اب میرا سوال آپ سے ہے کیا یہ دنیا کا بہترین دین ہے میں نے تو ہاتھ اٹھا لیا کہ ہے اب آپ بھی ہاتھ اٹھائیے جو جو اس کو سمجھتا ہے ہاتھ اٹھائیے اچھا 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 سارے ہاتھ اٹھ گئے اس وقت آٹھ عرب انسانوں میں دو عرب ایسے لوگ ہیں جو اسے مانتے ہیں کہ یہ دنیا کا بہترین مذہب ہے اب میرا سوال آپ سے بھی ہے اور خود سے بھی ہے جب یہ میں مانتا ہوں کہ دنیا کا بہترین مذہب یہی ہے تو باقی جو چھے کروڑ انسان ہیں اس میں سے آپ کو بھی اور مجھے پروف کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا کے بہترین انسان بھی ہیں کیا ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں جس اللہ کے فیصلے کو جانتے ہیں ہم دنیا کے بیسٹ لوگ ہیں یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم گیبت نہیں جانتے ہم ملاوٹ نہیں کرتے ہم دھوکے بازی کو جانتے نہیں ہم سب کے حقوق کا خیال لگتے ہیں ہم چیٹنگ نہیں کرتے ہم رشوت نہیں لیتے ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ پروف کرنا پڑے گا دنیا کو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا باہر بہت دیکھ لیا اپنی ذات کے اندر جھانکنا پڑے گا جب تک یہ ایلیمنٹ اپنے اندر یہ سوال اپنے اندر ہمارے پیدا نہیں ہوگا ہم اپنی ادا پر فدا رہیں گے اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر کس چیز کا گم کس چیز کی پریشانی دیکھیں جب انسان کائنات کے باشا کے فیصلے کے آگے جھک جاتا ہے پھر اس کے پاس پریشانیوں تو نہیں آ سکتی کیونکہ وہ ذمہ داری پھر کوئی اور لے لیتا ہے جس کے آگے آپ اپنا سر جھکا دیتے ہیں پھر وہ آپ کو دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا دنیا کے آگے ہم جھکے بے اس لیے ہیں کہ ہم اس کو نام سے جانتے ہیں مگر اللہ کے بارے میں تھوڑی جانتے ہیں ہم اللہ کا نام جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور اگر جانتے ہیں تو پریشانی کونسی کیسے مسائل کونسی سٹریس کونسی ٹینشن نمبر ون دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوتا ہوں کچھ کتاب کی بات کر رہا ہوتا ہوں اب اگر یہ تھوڑی بات جو میری کہی ہوئی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اب آج سے کیا اسٹیپ ہم ایسے اٹھائیں پاس ہے نا تو گزر گیا آج کی تاریخ کہ اب کل سے ہم پریشان نہیں رہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا نمبر ون سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا ہمیں توبہ کرنی پڑے گی اور توبہ وہ والی نہیں جو آپ کو بتائی گئی ہے مجھے بتائی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی بڑے گفور رحیم مجھے معاف کر دیں گے یہ والی توبہ نہیں چلے گی وہ بے شک گفور رحیم وہ بے شک ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ قبول نہیں کرتا اناؤنس کرتا ہے جائیے سورہ زمر میں تھرٹی نائن سورہ کی آیت نمبر ففٹی تھری پڑھ لیجئے جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل یا عبادی اللہ زینا صرف اے میرے بندے اپنے نفس پر اتنا ظلم زنوب عربی میں ورڈ آیا ہے جسے گناہ کہتے ہیں جمعہ اتنے سارے نفسوں پر ظلم کر لیے گناہوں کی انتہا کر لیے تو آگے اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں نہ میں ہوں نہ گفور رحیم تجھے معاف کر دوں گا تو اب یہ والی بات جو ہے اس کو سمجھئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے اور آپ کے گناہیں اس کو معاف تو کر رہا ہے اب ہم نے کیونکہ حیبوچل ہو کر اس آیت کے نیچے تو ہم نے پڑھنا نہیں اس آیت کے نیچے اسی توبہ کی کنڈیشن ہے ففٹی فور کے بعد ففٹی فائف اور ففٹی سکھ ضرور پڑھئے گا کیونکہ اوپر تو آپ اور مجھے اللہ نے معاف کر دیا مگر نیچے کہہ رہا ہے کہ اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ اب پورا فوکس میری طرف میرے احکامات کی طرف کر لو اور اپنا سر تسلیم خم کر لو اس سے پہلے کہ گفلت میں تمہاری موت آ جائے کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے نا کسی وقت آئے گی اگر میں اور آپ کے لکھوا کے لائے ہیں تو لگے رہی ہے توبہ کے چکر میں اور اگر یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کے ساتھ کنڈیشن بتا رہا ہے اور آگے والی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اتباہ اب فالو کرو اب چلو اب چلو جو میں کہہ رہا ہوں تارے گناہ سیرو کنڈیشن اب نہیں کرنا اب چلو صرف توبہ اللہ گفور رحیم اللہ گفور رحیم بھائی ہے اب یہ لال بطی کے پیشے کتنا چلیں گے ہم لوگ اللہ کی اس احکامات کو پھر کرنا بھی تو پڑے گا تاکہ وہ معافی دی ہوئی قبول بھی ہو جائے تو نمبر ون پہ تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا نمبر ٹو چھوٹ نہیں بولیں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر چھوٹ نہیں بول سکتا اس بیماری سے نکلیں یہ بیماری ایسا جکڑتی ہے آپ کو آپ سوچنے کی حد ہے اور دوسرا کام جو ہماری میجورٹی سب سے پہلے میں بعد میں آپ میں کوئی اگر ہے تو ہم ہر گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے ملاوٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اتنی ہمیں لوگوں سے شرم آتی ہے اور جس سے ہم چھپ نہیں سکتے جو حیل قیوم ہے جو زندہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں اس سے شرم نہیں آتی ہمیں اس سے شرم کرنا پڑے گی کہ میرا رب ہر وقت مجھے فوکس کیے ہوئے ہیں وہ مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے مائنڈ پر یہ فکس کرنا پڑے گا ہر کام کرتے ہوئے آپ اور میرے مائنڈ میں یہ اگر چیز آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر کیسا گم پھر کیسی پریشانی کیسا جھوٹ کس طرح کوئی سٹریس نہیں ہو سکتی نمبر تھری گصہ نہ کریں اب کہیں گے گصہ کس کو نہیں آتا ہاں ہاں آتا ہے آتا ہے گصہ ایمان کی نشانی ہے مگر معاف کرنا مومد کی نشانی ہے گصہ ایمان کی نشانی ہے مگر معاف کرنا مومد کی نشانی ہے گصہ آتا ہے معاف کر دو یہ کبھی کبھی کوئی کہتا نہ کہ جی کیا کریں وہ انسان اچھا نہیں ہے اس نے بات ہی ایسی کر دی مجھے گصہ آ گیا اچھا 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 گلت بات پہ آپ کو گصہ آیا تو کیا سورہ حامی فورٹی ون سورہ کی آیت نمبر تھرٹی سکس نہیں بڑھی ہوگی آپ نے اللہ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی اچھے لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے اگر آپ اچھے ہیں اور کوئی برا ہے جو کوئی گلت بات کر رہا ہے تو آپ کو گصہ کیوں آ رہا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر اچھے اور برے لوگ ہوں گے تو بھائی برے لوگوں کو رہنے دو کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اگر آپ چاہتے ہو سارے دمین سے برے لوگ مر جائیں تو پھر اس آیت کا کیا کروگے کیسے پروف کروگے اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان بنایا تھرٹین سورہ کی آیت نمبر دو میں آسمان بنایا بغیر حمدن کوئی پلر نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو کر دیکھ بھی لو کہ آسمان ہے مگر پلر نہیں ہے قرآن کی لکھی ہوئی بات باہر نظر آئے گی تو سچ بھی تو ہونا چاہیے تو اگر زمین پر ایسے لوگ ہیں تو ان کو بھی چھوڑی آپ بتائیے کیونکہ اسٹریس میں تو آپ نہیں رہنا چاہتے اپنی عبادات فوکس کر لیں کریکشن کر لیں اللہ سے مانگتے تو ہم روز ہی ہیں دن میں پانچ دبعہ تو ہم اللہ سے مانگنے ہی چلے جاتے ہیں کبھی ملنے بھی چلے جاؤ کبھی ملاقات کے لیے بھی چلے جاؤ کبھی بات بھی کر لوں اس کی سنو اور اپنی سناؤ وہ میری شہرک کے قریب ہیں وہ ہے نا سور بکرہ کی آیت نمبر 186 کہ میں تو ان کی دعاؤں کو ان کی پکاروں کو بھی سنتا ہوں میں تو ان کے شہرک کے قریب ہوں جب اتنا قریب ہے تو بیس کے ڈسکس بھی کر لیا کرو وہ مجھے اس پر بات یاد آگئی حضرت علی کرماللہ وجل کریم کا ایک کال ہے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کیسا فارمولا بتا دیا نماز میں سرگوشی ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے کتاب کھولو تو ڈارک بات ہو رہی ہے اللہ ڈارک بات کر رہا ہے تو بات کرنے کا ذریعہ بھی تلاش کرنا ہے ہمیں بڑا آسان ہے زندگی گزارنا یہ یاد رکھی گا یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے زندگی میں بڑے مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں لیکن پریشان ہی کوئی نہیں مسائل کو فیس کرو دوسرا اسٹرگل کرو یہ حکم ہے دین میں فائٹ کرو اسٹرگل کرو اپنے جدو جہد کرو اپنی فیملی اور اپنی لائف کے لیے ایفڈ کرو اتنی محنت کرو اتنا راج کرو دنیا میں کہ نظر آنا چاہیے کہ مسلمان ہیں نظر آنا چاہیے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو لوگوں پر رش کرتا ہوں رش کرتا ہوں جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہمارے والے کہتے ہیں بھائی اتنا کمانے کیا ضرورت ہے ویسے ہی مر جاؤ گے ٹوٹل ہی اُلٹ مرنے کے چکر میں ہم نے کامی چھوڑ دی ہے کہ کیا کریں گے سب لے جائیں گے ارے مرنا تو سب کو ہے بھائی اور اس کی ٹینشن بھی لینی چاہیے موت آپ سے پوچھ کے تھوڑی آئے گی مجھ سے پوچھ کے تھوڑی آئے گی وقت مقرر پہ آتی ہے جب آئے گی آنے دیجئے اسے ٹال سکتے ہم تو پھر پلاننگ کیسی پلاننگ وہ کریں جس کے لئے اللہ نے بھیجائے ایفڈ کریں دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ لوگوں میں بانٹا ہے بانٹیے اپنے علم کو وہ چاہے کتاب کا علم ہو چاہے اخلاق کا علم ہو چاہے ہنر کا علم ہو چاہے سائنس کا علم ہو دنیا کے جس ٹکنالوجی کا علم ہے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو سکتا ہے تو بانٹیے نمبر فورت فائف زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ایفڈ کریں جتنی محنت کریں کوئی آپ کا موٹیو ہے کوئی آپ کا ٹارگٹ ہے کوئی آپ ایفڈ کرنا چاہتے ہیں جتنے آپ ایفڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ ضرور بولیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے پھر آپ ایفڈ کر رہے ہیں پھر آپ ایفڈ کر رہے ہیں جس ایفڈ کر رہے ہیں جس کام کے لیے بھی اور وہ آپ کا کام نہیں ہوتا اب دو بار بولیں کام ہوا تھا تو ایک بار بولا تھا نا پوری امانداری کے بعد نہیں ہوا تو پھر اللہ کو بولیں دو دفعہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے غم میں مت جائیں ریزلٹ کا اکتیار اپنے پاس مت رکھیے گا پریشان ہو جائیں گے ایفڈ کرنا میرا اور آپ کا کام تھا ریزلٹ لکھنا اس کا کام ہے اتنا بھروسہ کر لیں وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا اچھا بات بتائیے کبھی زندگی میں کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت کسی پیپر پہ لکھی ہوئی کوئی پھٹا ہوا سی پارا کہیں کوئی قرآن کی جہاں پہ کوئی آیت کاغذ وغیرہ پہ زمین پہ پڑی ہوئی ملے تو آپ اور میں کیا کرتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں چونتے ہیں وہ ہم یوں کر کے کسی اونچی جگہ لگا دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ چھوٹی سی آیت یا اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی بات یا اس کا نام اٹھا کر جب آپ اوپر رکھتے ہیں جس کے عمل میں یہ کتاب ہوگی کیا اسے اللہ زمین پہ رکھے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا وہ کرتا نہیں یہ اصول اللہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی ذات کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم کائنات کے ہر شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں ہر گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کس کا منی منہ کیا کر رہا ہے بھلے اپنے منی منہ کی فکر ہی نہیں ہوتی تو بیسیکلی ہمیں اپنی ذات کو بدلنا ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے آج کے بعد ہم گیبت نہیں کریں گے ہم برائی کرنے والے کو بھی ہدایت کی دعا دیں گے لیکن ایکشن نہیں کریں گے نہ پیس اسلام مین سلامتی پروف کریں کہ ہم سلامتی والے لوگ ہیں پروف کریں کہ ہم دنیا کے بیسٹ لوگ ہیں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا دنیا کچھ نہیں جانتی آپ کو ہاں اگر یہ کب سب کرنے لگ جائیں گے دنیا آپ کو ایسے جانتی ہے پھر کائنات والا اس ستاروں کی مان کر دیتا ہے جو کائنات میں ہر جگہ بیٹھے ہوئے انسان کو آسانی سے نظر آ جاتا ہے کہ ستارہ چمک رہا ہے پھر یہ دو عرب لوگ ایسے ہی چمکیں گے لیکن شرط یہ ہے کلین رکھیں پلکل کلین رکھیں بغز کینا نہیں ہونا چاہیے اگر یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر آپ اس کو پریٹس کرنے لگ جائیں اس کتاب کو جو اللہ نے ہماری طرف ہدایت کے لیے بھیجی ہے وہ ہے نا سورہ بکرہ کی ایک سو پچیاسی نمبر آئیت شہر رمضان اللہ زی انزل فیہ القرآن حدل الناس ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے سوچئے آٹھ حرب لوگوں کے لیے آئی تھی ہم نے اس کو چھوٹا کر کے پاکستان کی کتاب بنا دیا یونیورسل لو کائنات کے لیے اللہ نے بھیجا ہم نے اس کو بھی چھوٹا کر دیا تمام انسان جتنے بھی زمین پر ہیں یہ ان کی تھی اور ان کی ہے اور رہے گی مگر میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیئے تھوڑی دیر کے لیے پیٹر مانتا نہیں شنکر جانتا نہیں محمد عیسیٰ عمر علی حمزہ آپ تو جانتے ہیں اور اگر آپ اور میں بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ آئی کس لیے تھی صرف شادی میں روح سکتی کر آنے کے لیے یا صرف پڑھ کر سواب حاصل کرنے کے لیے یا اس کو عملی طور پر اپنے کریکٹر پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیصلہ تو آپ اور مجھے کرنا ہے تو اس لیے دیر ابھی بھی نہیں سانسے تو چل رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو موقع تو دے ہی رہا ہے آج فیصلہ کرنا ہے لائف چل گزرے گی آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے اور فوکس کیجئے اپنی ذات کو نہ کہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے بات اچھی ہے آگے بڑھا دیجئے نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ کی کوئی رسپونس بیلٹی نہیں ہے بس وہ ہے نا کہ درہا بولتے رہیے کترہ 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 گرتا ہے تو اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے تو میرا اور آپ کا اتنا ہی کام تھا ہمیں صرف اتنا ہی کام کرنا ہے اتنا کام کر لیا اور اس رسی کو پکڑ لیا تو مزہ آ جائے گا آخر میں ایک سوال اٹھتا ہے ضرور ہے سب کے اندر بہت مشکل ہے یہ قرآن کو سمجھنا اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے پھر آپ کو کوئی بتا دیتا ہے اس کو سترہ علوم چاہیے بارہ علوم چاہیے ایک بھاری بھاری ایسے بھاری بھاری الفاظ آپ ہڑی جاتے ہیں کتاب سے کیوں؟ کیونکہ مشکل بہت ہے بتاؤں یہ کتنی مشکل ہے کبھی یہ سوال دارک اللہ سے بھی کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے جو کتاب بھیجیے کتنی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ کمر نوٹ کر لیں پڑھ لیجئے آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس آیت نمبر چالیس ایک ہی سورہ کے اندر چار دفعہ آیت نمبر سیونٹین آیت نمبر ٹونٹی ٹو آیت نمبر تھرٹی ٹو آیت نمبر فورٹی ان چاروں آیتوں کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس قرآن سے نصید لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں یہ ایک دفعہ نہیں باہر باہر ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی اس قرآن سے نصید لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمارے دل کے دروازے پہ کنڈی بجا رہا ہو کوئی بیل دا رہا ہو ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی اس سے نصید لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں یہ اتنی آسان ہیں جس نے بھیجی ہے وہ بتا رہا ہے لوگوں میں یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے قدرت پہ کیجئے خدا پہ کیجئے بڑی آسانی کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے ہر وقت کہتے ہیں نا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے لوگ ہیں ایک سیڈ بے کہتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے دوسری سیڈ بے صرف ڈرائے جا رہے ہو ڈرائے جا رہے ہو ڈرائے جا رہے ہو بہت آسان ہے بس آپ قدم اٹھائیے پہلا انشاءاللہ ایک کوئی نئے سبجک کے ساتھ ہمارے جو پیشنٹس ہیں بہت سارے میرے وہ سوچ رہے ہوں گے اس سبجک پہ چلے گئے ہیں آج کل ریسیپیاں نہیں بنا رہے ہیں بہت جلد آ رہا ہوں ریسیپی بنانے کے لیے اور بہت ساری ویڈیوز جس میں آپ لوگوں نے روکیس کی ہے یہ بھی سلسلہ چلاتے رہیں گے اور اس سلسلے کو بھی رکھیں گے ظاہری باتیں تو اب کسی اور ٹاپک پہ آپ سننا چاہیں کوئی بھی موضوع اٹھالے چوائس آپ کے پاس ہے ہم ڈسکس کریں گے کیا بات ہے گلتیاں میں بھی کرتا ہوں گلتیاں ہم کب کرتے ہیں کریکشن کرنے کی گنجائشر وقت رہتی ہے جب تک سانسے چلنے ہی ہیں کرتے رہیں گے مگر راستہ سمجھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک بیماریوں کے حساب سے اور بیوٹی کے لحاظ سے ہماری ریسپیز بروقت پہنچتی رہیں